اس وقت دو مورچے پر بھیشن جنگ لڑ رہی ہے ایک طرف حماس کے لڑاکوں کا صفایہ کر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف لیبنان میں گھت کر حضباللہ لڑاکوں کو چن چن کر مار رہی ہے ان کا خاتمہ کر رہی ہے اس ریلے محض چوبیس گھنٹے کے اندر حضباللہ کے ورشت سانسط کے بیٹے کو ہوای حملے میں مار ڈالا ابباس راد کو اس وقت ہوای حملے میں دھیر کر دیا گیا مار دیا گیا جب وہ حضباللہ کے ٹھکانے سے اسریلی سینہ پر حملہ کرنے جا رہا تھا خون سے لطبت ہزباللہ اسرائیل نے گھس کر مارا جس وقت پوری دنیا حماس اور اسرائیل کے بیچ سیز فائر کی خبروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک اسی وقت اسرائیلی لڑاک ویمانوں نے لیبنان میں گھس کر ہزباللہ لڑاکوں پر بھیشن ہوای املاک کیا ہے 20 سے 25 لڑاک ویمانوں نے ہزباللہ کے ان تھکانوں پر سٹیک حملہ کیا ہے جہاں سے پچھلے 24 گھنٹے میں اتری اسرائیل پر حملے ہو رہے تھے ڈیڑھ مہینے سے زیادہ کی جنگ میں بھلے ہی گازہ پٹی کو اسرائیلی سینہ نے رون دیا ہو لیکن حماس کا مرتے دم تک ساتھ دینی کی قسم کھانے والے ہزباللہ نے گھوٹی ویدروہیوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کو تباہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن وہیں دوسری طرف اسرائیل کی سپیشل فورس اور گھاتک ہوائی لڑاکوں نے لبنان بارڈر پر حزباللہ کی ریڈ توڑنا شروع کر دی ہے اب آپ یہ جان لیجئے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں اسرائیلی وائیو سینہ نے حزباللہ لڑاکوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے مارا گیا حزباللہ کے سانسد کا بیٹا عباس اسرائیلی سینہ نے لبنان کے ودروہی گھٹ حزباللہ پر اپنے حملے بہت تیز کر دیئے ہیں ایران سمرتت حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ بائیس نومبر کو اسرائیلی حملے میں اس کے پانچ لڑاکیں مارے گئے ہیں ان میں حزباللہ کے ورشت سانسد کا بیٹا بھی شامل ہے حزباللہ نے بیان جاری کر بتایا کہ اسرائیلی حملے میں حزباللہ کے سنسدیے گھٹ کے پرمک محمد راد کے بیٹے عباس راد کی موت ہوئی ہے حزباللہ کی اور سے مارے گئے چار دوسرے لڑاکوں کی پہچان اور فوٹو بھی جاری کی ہے محمد راد کے پریوار سے جڑے ایک سدسے کے مطابق حزباللہ کے ورشت سانسد محمد راد کے بیٹے عباس راد کو بیٹ یاہون کے ایک گھر میں اسرائیلی حوائی حملے میں مار گرایا گیا اس حملے کے دوران کئی لڑاکوں کی دکشن لبنان کے بیٹ یاہون میں ایک گھر پر موت ہوئی حزباللہ کے سنسدیے گھٹ کے پرمک محمد راد کے بیٹے عباس راد کا مارا جانا حزباللہ کے لیے بہت بڑا نقصان مانا جا رہا ہے بے شک حزباللہ پر اسرائیل نے تابر توڑ حملے کر کے اس کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہو لیکن یہ بھی سچ ہے کہ حماس کی طرح حزباللہ اسرائیل کے سامنے ذرا بھی کمزور نہیں ہے حزباللہ کے پاس ایران سے ملی گھاتک مسائلیں اور راکٹ موجود ہیں پینسٹھ ہزار حزباللہ کے لڑاکیں امریکی اور اسرائیل کی سپیشل فورس کی طرح ٹرینڈ ہے جو اسرائیل میں گھس کر حملہ کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حزباللہ چیم حسن نصر اللہ پچھلے دو ہفتوں سے اسرائیل کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر گازہ میں اسرائیل نے حملے بن نہیں کی تو پھر اسرائیل کو خون کے آنسو رونے پڑیں گے موسیقی شہدنا في الایام القليل الماضیہ موجہ جديد من التهديدات من نتنياهو من جلند من جانیتس من آخرین باتجاه لبنان وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهہ وارتقائها كما ونوعا وعمقا طبعا نحنو سا نستمیغ في هذا الموقف في هذا العداء لبنان کی طرف سے اسرائیل پر پچھلے دیڑھ مہینوں میں پینتیس سے زیادہ بڑے حملے ہو چکے ہیں حملوں کے جواب میں ہی اسرائیلی سینہ نے حزباللہ کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے اسرائیل کے حملوں میں حزباللہ کی ٹیررسٹ سیل اور تمام انٹرسٹرکچر تباہ ہو گئے اب تک اسرائیلی حملے میں لبنان میں ایک سو سات لوگ مارے گئے ہیں ان میں سے چودہ ناغرک ہیں اگر ہم حزباللہ کے لڑاکوں کی بات کریں اسرائیل سے جنگ میں اب تک حزباللہ کے اوناسی لڑاکیں مارے جا چکے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل نے سیریا میں بھی حزباللہ کے سات لڑاکیں مار دئیئے ہیں وہیں حزباللہ کے حملوں میں اسرائیل کے چھے سینک اور تین ناغرکوں کی اب تک موت ہو چکی ہیں אני כבר רואה את האזרחים של עזה הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה וחزباللہ גוררת לבנון למלחמה שעלולה לקרות והוא עושה טעויות אם הוא יעשה טעויות מהסוג הזה כאן מי שישלם את המחיר זה קודם כל אזרחי לבנון מה שאנחנו עושים בעזה אנחנו יודעים לעשות בבירות وہیں دوسری طرف پچھلے 18 گھنٹے میں اسرائیلی وائیو سینہ نے گازہ پٹی سے لے کر لیبنان بورڈر تک حماس اور حزباللہ کے لڑاکوں کی لاشیں بچھا دی ہیں محض ایک گھنٹے کے اندر اسرائیل نے حماس کے 100 لڑاکوں کو بھیانت دھماکوں سے اڑا دیا ہے وہیں دوسری طرف حزباللہ کے لڑاکوں کو اسرائیل نے اس طرح سے ٹارگٹ کر کے مارا ہے کہ مرنے والے حزباللہ لڑاکوں کو اپنے مرنے کا احساس تک نہیں ہو پایا اسرائیل کی آئیڈی ایف نے زوردار دھماکوں سے حماس اور حزباللہ لڑاکوں کی چیتھڑے اڑا دیئے ہیں حزباللہ کے پاس ایسے راکٹ ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی حصے کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کا اپنا ایک سشست روین ہے جس میں ایک لاکھ سے زیادہ لڑاکیں بتائے جاتے ہیں اس کے علاوہ حزباللہ کے پاس ڈیڑھ لاکھ مسائل ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے حزباللہ لبنان کی سینہ سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس کے پاس بلسٹک مسائلیں ہیں حزباللہ حماس سے زیادہ سنگٹھک اور طاقتور ہے حزباللہ کے پاس اسرائیل سے لڑنے کا خوب تجربہ بھی ہے اس کے پاس سب سے گھاتک آتم گھاتی دستیں ہیں گوریلا ید میں اس کے لڑاکیں ماہر بتائے جاتے ہیں لبنان ایران اور سیریا یہ تین دیش تو اسرائیل سے خونی بدلہ لینے پر اتارو ہو چکے ہیں حزباللہ کے ساتھ ساتھ ہوتی ویدروہی بھی اسرائیلی سینہ پر حملہ کرنے لگے ہیں اب خبر آ رہی ہے کہ کئی مسلم دیشوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے سیز پائر کے دوران بھی حملے جاری رکھے تو پھر دنیا اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی تصفیریں دیکھیں گے پھر نہ تو اسرائیل کو امریکہ بچا پائے گا اور نہ ہی بریٹن اور جرمنی حزباللہ ہوتھی کا حملہ نقشے سے مٹے گا اسرائیل ادھر ایران اسلام کے نام پر مسلم ملکوں کو اسرائیل کے خلاف ید کرنے کے لیے بھڑکا رہا ہے لیکن 62 سال کے ایران کے راشترپتی سید ابراہیم رئیسی نے تو صاف کہہ دیا ہے که همه اوپر والے که نام پر اسرائیل که کرور حملوک خلاف ایک جوت ہونا ہوگا اور اسرائیل که بیشن حملوکا جواب دینا ہوگا ملت های مسلمان این دامایه ننگ خود می دانند که در زمانی که خون برادرانشان در قزه برزمین می ریزد دولت ها برای منافع اقتصادی سخت ماشین جنگی اسرائیل را تأمین کنند موسیقی